اوسٹریلیا کی پہلے ٹیسٹ میچ پر گریفت مضبوط پہلی ایننگز میں پانچ سو اسی رنز بنا کر آؤٹ تین سو چالیس رنز خسارے کے ساتھ پاکستانی بلے بات دوسری ایننگز میں بھی ناکام ازر علی پانچ، حارس سوہیل آٹھ اور اسر شفیق صفر پر پویلیون لڈ گئے اوسٹریلیا کے لیووشن چینج ایک سو پچاسی اور ڈیویڈ بارنر ایک سو چوون رنز بنا کر نمائی رہے پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے چار، شاہین شاہ اور حارس سوہیل نے دو دو ویکٹس حاصل کی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں رہزن کمیٹی کے دابوں میں صداقت نہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی افتخار دورانی کا ٹویٹ حنیف آباسی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی شیئر کر دیا مزید بولے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پارٹی ایکاؤنس کے ذریعے چوری کا پیسہ ٹھیکانے لگایا غیر ملکی کامپنیز بھی ان کی فنڈنگ کرتی رہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی بڑھنے کی اہم وجہ قرار سٹیٹ بینڈ کا کہنا ہے مہنگائی کی رفتار ابھی بھی بلند سطح پر ہے مالی سال دوہزار انیس بیس میں مہنگائی کی شراغ گیارہ سے بارہ فیصد تک رہے گی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آنا مصبت پیش رفت ہے لندن میں نواز شریف کا علاج جاری بھائی شباز شریف کا کہنا ہے کہ کچھ ٹیسٹ آج اور کچھ پیر کو ہوں گے ذاتی مولیس ڈاکٹر ادان کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو ہسپتال داخل کرائیں گے گلدستہ روز سویسر لینڈ سے آنے والے ڈاکٹر سکوڈ نے نواز شریف کا بہائنا کیا تھا گریڈ بائیس میں ترقیوں کے لیے وزیراعظم کی سربراہی میں سلیکشن بوٹ کا اجلاس ساج ہوگا پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سروس پولیس اور آرڈٹ اینڈ آکاؤنٹ سروس میں افسروں کی ترقییاں دی جائیں گی انفارمیشن گروپ اور فورنس سروس میں ترقیوں کا فیصلہ ہوگا تبادلوں کی بھی منصوری دے دی جائے گی سند گورمنٹ قطر ہسپتال میں انسر کے علاج کی جدید روبوٹک مشین پانچ سال سے خراب چونتیس کروڑ روپے کی لاغت سے لگائی گئی مشین سے چاند درجن آپریشن ہی کیا جا سکے ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مشین ٹھیک کرنے اور چلانے کے لیے بجٹ نہیں ہے صحت کو بھی آگاہ کیا گیا تھا کوئی پیشرف نہیں ہوئی باکسر محمد وسیم نے دسویں پروفیشنل فائٹ بھی جیت لی دبائی میں ہونے والے مقابلے میں میکسکو کے گینگان لپیس کو شکست گینگان لپیس تین مرتبہ و بی سی لائٹ فلائے ویٹ کے عالمی چیمپنن رہ چکے ہیں برطانوی نیاد باکسر آمیر خان کی محمد وسیم کو جیت پر مبارک پار مری میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری بارش کے باعث سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا بلوچستان میں بھی گزشتہ دو روز کی بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا یوب کلات حزدار لسبیلا پنچگور میں آج بھی بارش کا امکان بارش کے باعث کوئیٹا سے ایران ریلوے ٹریک بھی متاثر امریکی ریاست کلیفورنیا کے آکشن ہاؤس میں ماضی کی فلمی یادیں لوٹ آئیں ساٹھ اور ستر کی دہائی کے مشہور ٹیلیویجن پروگرامز میں نظر آنے والی اشیا کی نیلامی کومیڈی سیریز بیٹ مین اینڈ روبن میں استعمال ہونے والی کاسٹیمز بھی رکھے گئے ہیں اور چوکلیٹی ہیرو کے فن کی مٹھاس آج بھی برقرار پاکستانی فلمز کے لازوال کردار وحید مراد کو ہم سے بچھڑے چھکتس برس بھی گئے اپنی دلکش شخصیت کے باعث ہر فلم میں بے حد پسند کیا گئے احمد روشدی کے گائے ہوئے گانوں کوکو کورینا اور اکیلے نا جانا پر وحید مراد کی پرفارمنس صدا بہار قرار پائی ہیڈ لائنز آپ نے جانے یہاں پر شامل کریں گے ایک اہم خبر بریس بن ٹیس شاہین کینگروز کے سامنے بے باس کومی ٹیم کو ایننگز کی شکست کا سامنا ہے دوسری ایننگز میں ٹاپ آرڈر پھر لڑ کھڑا گیا پچیس پر تین ویکٹس گر چکی ہیں جبکہ آسر علی پانچ، ہاری سحیل آٹھ، آسر شفیقہ انڈا آسرلیہ نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ سو آسی رنز کا امبار لگا دیا ہے لبوشین ایک سو ترچاسی رنز بنا کا ٹاپ سکورر رہے وارنر نے ایک سو چوون رنز بنایا ہے جبکہ یاسر شاہ نے چار ویکٹس کے لیے دوسو بانچ رنز دے ڈالے فاکستان کو آسرلیہ کی پہلے ایننگز کا سکور برابر کرنے کے لیے تین سو چالنس رنز اب بنانا ہوں گے بریس بن ٹیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شاہین کینگروز کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں قومی ٹیم کو ایننگز کی شکست کا سامنا ہے دوسری ایننگز میں ٹاپ آرڈر ایک بار پھر لڑ کھڑا گیا ہے پچیس پر تین ویکٹس گر چکی ہیں جبکہ آزر علی پانچ، ہاری سوہل آٹھ، آسر شفیق کا سفر سکور رہا آزر علی پانچ، ہاری سوہل آٹھ اور آسر شفیق کا سفر رہا اسٹریلیہ نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ سو اسی رنز کا امبار لگایا لیبوشیہ نے ایک سو پچاسی رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے وارڈر نے ایک سو چوون رنز بنائے یاسر شاہ نے چار ویسٹوں کے لیے دو سو پانچ رنز دے ڈالے آپ کو بتائیں کہ بریسمنٹیس شاہین کینگروز کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں اسی سائی صورتحال پر تجزیہ لیں گے سابق کریکٹر، ٹیسٹ کریکٹر محمد علیہ صاحب موجود ہیں اور سابق چیرمن پاکستان کیکٹ بورد خالد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے محمد علیہ صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ خود کریکٹر بھی رہے اور ٹیسٹ کریکٹ میں بھی آپ نے اپنا ایک اچھا نام پیدا کیا ہے جو آج صورتحال بنی ہے یہ وہی پیچھا ہے جہاں پر پانچ سو اسی سکور کیے ہیں آسٹریلیا نے لیکن پاکستان کا ٹاپ آرڈر اس وقت لڑکڑا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ سب سے بری پوپرم ہوتے ہیں جب آپ دو دن اسٹریلیا میں ہارڈ ویسٹو پہ ہارڈ گراؤن پہ خیلتے ہیں تو لوت اف اینورٹی بین ویسٹی تین سو چارس تین سو پچارس کی جو آجنون سمتنگ لائے گا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے جب بالنگ کی ہے کہ ہم لوگوں نے جب بولنگ کی ہے تو کس نے جلدی اسٹریلین میں آؤٹ ہو جانا تھا جب یہ کیچ پکرنے شروع ہوئے تو آپ نے ان کو حول کر لیا ہے بات سعی ہے کہ we didn't match well this morning میں دیکھا تھا میک آپ کو اچھل گئے اسٹ نے آلگن کو درائیو کر دیا وچی شیستر لیتا بول گو اور اس کا حال کا تو اس نے حال کے پروگام میں بھی کہتا تھا ہمارن موووڈیا گیا ہے تو اس کے جو بھید کے ساتھ اوپر گئی جاتا ہے آہی جاستانی گئے ہیں کچھ آنفرچونیٹی سیلے ہمیں آپ سے ساتھ انا پڑتے ہیں اس ساتھ کہ ہماری ٹیم آنفرچونیٹی اس وقت اس ساتھ اٹھو کیا لیکن باس آری ہے کہ جسے نیڈیٹو گو پلے پوپلی ہمارا آبا آزم بیکنگ کار رہے اس لکت اس کے ساتھ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو بہت ٹھیک ٹھیک ہے کہ وہی اپنے ملک کے لاشتا ہے اور ہی نے واہت ساahoز بھی، کیونکہ نہ گئے اور س互انے سے انجھے پہنے بالا گیا اور ہم ساکتا ہے مقالد ہم ساد کرتے ہیں اور میں ہم جتے ہیں اور ہم طرح اپنے درام ب März السلام پہلے سافر ہے یہ سوہتے ہیں کیونکہ اس پہنے کا بھی ہوں چاہے ہمارے جانے ہیں ہمارے ہاں چاہے ہیں رینکنگ میں ہیں تو میں نے تھوڑی سے پرفارنس چھ کرنے پڑے گی دیکھئے میں تو دکھ ہے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کریٹر بورڈ جس میں کسی طرح کی کوئی بھی مضوبہ بندی نظر نائش نہیں آتی اس سخت طور کے لیے سویریہ کا طور جیسے دیاز کہہ رہے سے ہمیشہ سخت ہو جائے بکھتے ان کی ہارڈ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے کوئی تیاری نظر نہیں آتی تھی اور اس کے بعد جود ہمارے ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ اور دوسرے لوگ لمبے چوڑے نارے بازی کر رہے تھے کہ ہمارے شائین تھا جائیں گے ایسے کریں گے بولر سے ہمیں دیکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کس بنیاد میں یہ سارے اپیان بازی ہوتی ہے جب ہماری ٹیم وہاں گئی ہے تو آپ کی نظروں سے بھی اپیان گزرا ہوگا کہ آلبرٹین جونز نے کہا تھا کہ ان کی کوئی تیاری ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں بھانٹ لیتے ہیں یہاں پہ بکٹیں مختلف ہیں بہت لو بھانٹ ہے بڑا آسان ہوتا ہے اور آرکھ بھانٹ ہے اس بھی کوئی نہیں آرکھ ہوتی پیٹس مین کے لیے بیٹنگ کوئی مشکل نہیں ہوتی تو وہاں کے لیے تو تیاری آس طرح کی سائے جو تھی آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جب جعوید میادہ کہے چیز کلسی سکس نے آسے دیا تو وہ یہاں کرافی سٹیڈیم میں وہ رولر پہ ایک ہر ماریا جاتا تھا اور اچھل کے ان کی طرف آتا تھا اور اس کو وہ ٹیکل کرتے تھے اس طرح کی لوگ جن کو سمجھ ہوتی ہے تیاری کرتے ہیں تو بڑی بیکار کی ساتھی ساری ٹیم چلیک ٹوئی ہوئی ہے اب یہی دیکھئے وہ ہمارے جو پہترین بولر ہیں جن کے بارے میں وہ سٹیو وار ان کے بڑے بڑے کھتاڑی کہہ رہے ہیں وہ آپ بڑی اچھی بولنگ کرتے رہے ہیں اور ان کا ہمارا پریمئر پریمئر بولر تھا اس کو باہر بٹھا دیا ہوا ہے اور ایک سولہ سال کا نسیم چاہ کو بھی دال دیا ہوا ہے یہ کیا فضول قسم کی ساری چیزیں ہیں اس کا نتیجہ یہی نہیں کرنا تھا جو کہ نہیں کر رہا ہے